اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹر ٹیک چینل دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم جو پریکٹیکل کرنے والے ہیں وہ ہے وائرنگ کا پولیٹی ٹیسٹ بجلی کے قوانین کے مطابق جو فیس وائر ہے اسے سوچوں کے اندر لگانا چاہیے اور نیوٹرل وائر کو لوڈ تک جانا چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نیوٹرل کو سوچوں میں لگا دیں اور فیس ہمارا جو ہے وہ لوڈ میں جائے تو لوڈ ہمارا جو ہے لائک رہے گا لوڈ میں کرنٹ امیشہ موجود رہے گا جس سے ہمیں لوڈ پتارنا اور لگانے میں شاک لگنے کا خطرہ رہے گا اس لیے پولیٹی ٹیسٹ بہت ضروری ہے بہت یاسان اور سادر اس سے پہلے میں نے شارٹ سرکٹ کے بارے کو ویڈیو بنائی ہے بہت ہو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنکھ دے دوں گا تو آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلنے شروع کرتے ہیں اس کو ایک تردیب کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے پولیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوچوں کو آپ نے آف کر دینا ہے سوچوں کو میں نے آف کر دینا ہے لوڈ کو اتار دینا ہے لوڈ کو میں نے اتار دینا ہے جس کمرے میں آپ پولیٹ ٹیسٹ کر رہے ہو جس بورڈ پہ آپ پولیٹ ٹیسٹ کر رہے ہو تو آپ نے سارا لوڈ اتار دینا ہے سوچوں کو آف کر دینا ہے انڈکیٹر لگا ہوئے تو اس کی نیوٹرل کو آپ نے اتار دینا ہے نیوٹرل کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی آف کر دینا ہے یہ ملوکٹیا مہن بریٹر ہے اس کو آپ نے آن کر لینا ہے ٹھیک ہے آن کرنے کے بعد آپ نے سوچ بورڈ کو کھول دینا ہے میں سوچ بورڈ کو کھول دینا ہے اس کو میں نے کول دیا ہے بورڈ کو آپ کول دیں گے اس کے بعد میں کر میں کر کے ایل اور ای ٹیرمینل سے دو تارے آپ باہر بکا لیں گے اور وہ ایل ٹیرمینل سے جو تار آ رہی ہے وہ مین بریکر جو ہے مین بریکر کی جہاں پر فیس وائل لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے ٹھیک ہے اور جو ای ٹیرمینل سے تار آ رہا ہوں نکالیں گے اس کو ہم یہاں پر بورڈ میں جو مین فیز ہمارا آ رہا ہے یہ مین فیز ہمارا آ رہا ہے جو یہاں سے ایک سوچ میں یہاں سے دوسرے میں یہاں سے دیسرے میں یہاں سے چوتی میں تو سوچ میں جو جا رہا ہے یہاں پر اس سوچ کے ساتھ ہم یہ ای ٹیرمینل سے تار نکال کر جوڑ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس تار کو یہاں پر جوڑ دی اور ایک درمینز والی کو مین بریکر والی تار پر فیس تار پر جوڑ دیا تو مہگر جو ہے وہ انفنٹی کی طرف تب جاتے ہیں جب کنٹینیوٹی نہیں ہوگی جب کنٹینیوٹی ہوگی تو مہگر کو زیرو کی طرف جانا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ یہ فیس تار ہے اور یہاں پر بھی فیس تار ہے یعنی ایک تار کے اوپر ہی ہم نے یہ مہگر کی دونوں تاریں لگائی ہوئی ہیں تو مہگر کو کنٹینیوٹی دینی چاہیے زیرو کی طرف جانا چاہیے اگر زیرو کی طرف جاتا ہے تو یہ فیس وائل ہے جو ہماری سوچوں میں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہی پلائٹی ٹیسٹ ہے مہگر تو میں آپ گماؤں گا اس کے ہنڈل کو ایک سو بیس آر پی ایم سے اور آپ دیکھیں اگر آپ کو نظر آئے تو یہ فوراں زیرو کی طرف جاتا ہے جب میں اس کو گماؤں رہا ہوں تو یہ فوراں زیرو کی طرف جا رہا ہے جس سے ہمیں یہ فیس کی کنٹینیوٹی بتا رہا ہے کہ فیس وائل ہماری سوچوں میں آ رہی ہے اس طرح آپ تمام جو سوچ بورڈ ہیں ان کو آپ اسی طرح کھل کے آپ وہاں پر پلائٹی چیک کر لیں گے تو یہ پلائٹی ٹیسٹ تھا جو آج ہم نے کیا ہے مہگر کے ذریعے اگر پلائٹی ٹھیک نہیں ہوگی اگر کہیں پہ آپ نے نیوٹرل لگائی ہوئی ہے تو یہ انسینٹی کی طرف جائے گا میں جاوز پہ نیوٹرل سکاچ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں مہگر کے نیڈل فوراں انفینٹی کی طرف جائے گا یہ انفینٹی کی طرف جائے گا جب پلائٹی ٹیسٹ مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہماری فیزدار یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے یہی پلائٹی ٹیسٹ کا مقصل ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شکریہ کریں شکریہ